السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس آئی سی اے کی گرین اپروور نہیں ہے اور آپ واپس یو اے جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروا کے واپس یو اے جا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی خبر کی طرف دنیا بھر میں اس وقت کرونا نے سب سے زیادہ تباہی بھارت میں پھیلا رکھی ہے جہاں روزانہ لاکھوں افراد کرونا کا تازہ شکار بن رہے ہیں اس وقت دس لاکھ سے زائد کرونا مریض ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں ہزاروں مریض ایسے ہیں جن کی حالت اکسیجن کی کمی سے بگڑ گئی ہے اور ہزاروں اسی وجہ سے دم بھی توڑ چکے ہیں بھارتی مریضوں کو مسنوئی اکسیجن کی بہت شدید ضرورت ہے بھارتی کاروباری کمپنی ایڈانی گروپس دنیا کی کئی ممالک سے ہنگامی طور پر اکسیجن حاصل کر رہا ہے بھارت میں کرونا سے دم توڑتی انسانیت کی خدمت کے لیے متحدہ عرب امارات بھی میدان میں آ گیا ہے اماراتی حکومت نے فوری طور پر بھارت کو کرائیوجینک ٹویلف ٹینکس بھیجوا دیئے ہیں جو اکسیجن زرخیص کرتے ہیں جبکہ اگلے ہفتے مزید چھ اکسیجن ٹینکس بھی بھیجوائے جائیں گے دبائی کی حکومت نے ایسکوٹرز جلانے والوں پر اہم پابندی آئیت کر دی ہے دبائی منسپیلٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ سے کسی بھی پارک میں ایسکوٹرز لے جانے اور چلانے پر پابندی ہوگی جو لوگ اس پابندی کی خلاف فرصی کریں گے ان کے خلاف سکتی سے نمٹا جائے گا اس پابندی کا مقصد پارکز میں ایسکوٹرز کی وجہ سے پیش آنے والے ہاتھ ساتھ کی روک تھام کرنا ہے اسی طرح موٹر سائیکلز بھی پارکز میں لے جانے پر پابندی آئیت کی گئی ہے منسپیلٹی حکام کی جانب سے کہنا ہے کہ بہت سے لوگ پارکز میں الیکٹرک سکوٹرز یا موٹر سائیکلز لاکر واک کے لیے مقصود ٹریکز پر چلاتے ہیں جس سے دیگر لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اسی طرح لوگوں کو بائی سائیکل ٹریک پر واک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی سائیکل چلانے والوں کے لیے پارک میں حد رفتار پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے پاکستانی حکومت نے سعودی عرب کوئیت بہرین اور امارات سمیت درجن و ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے پاسپورٹ فیس میں کمی کا اعلان کر دیا ہے پاسپورٹ فیس کی یہ کمی تمام قسم کے پاسپورٹ پر کی گئی ہے کچھ کیٹیگریز کے پاسپورٹ کی فیس ماضی کے مقابلے میں تقریباً آدھی کر دی گئی ہے دوبائی میں واقع پاکستانی کانسلیٹ کے مطابق آئندہ سے نیا پاسپورٹ بنوانے یا پرانے پاسپورٹ کی تشتید کروانے والوں سے فیس کی مد میں کم رقم وصول کی جائے گی جبکہ گمشدہ پاسپورٹ دوبارہ بنوانے کی فیس میں بھی کمی کر دی گئی ہے دونہ کی وبا نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے بہت سے پاکستانی ملازمتوں سے فارغ ہو کر نئی نوکریاں تلاش کر رہے ہیں تاہم مارکیٹ کے حالات ابھی زیادہ اچھے نہیں ہیں اس لیے ان کی یہ تلاش ابھی تک چاری ہے ہم ان پریشان حال پاکستانیوں کے لیے ایک شاندار خبر آ گئی ہے متحدہ عرب امارات کے دار الحکومت ابو زہبی میں قائم پاکستانی سفارت کھانے نے کئی اسامیوں پر بھرتی کا اعلان کر دیا ہے ان میں ڈیٹا انٹری، آپریٹر، ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈ، پی آر او اور دیگر اسامیوں کے لیے امیدوار درکار ہوں گے تمام امیدواروں کو اپنے سیوی اور دیگر متعلقہ دستاویزات کیارہ مئی دوہزار اکیس تک سفارت کھانے بھجوانے ہوں گے صرف شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے انٹرویو اور ٹیسٹ لیے جائیں گے عہدہ عرب امارات ان چند ایک ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے کرونا ویکسینیشن موہم کے تحت ایک کروڑ سے زائد آبادی کو ویکسین فرام کر دی ہے کرونا کو کابو کرنے کے لیے عماراتی حکومت شب و روز محنت کر رہی ہے اس کے باوجود برطانیہ کی جانب سے ایک بری خبر سامنے آئی ہے برطانیہ سترہ مئی سے غیر ضروری سفری پابندی اٹھانے جا رہا ہے لیکن برطانوی حکومت کی جانب سے یو ای کو ابھی بھی ریڈ لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے عماراتی شہریوں کو برطانیہ پہنچ کر اپنے خرش پر دس دن ہوتل میں کرنٹینہ اختیار کرنا ہوگا اس حوالے سے برطانوی ٹرانسپورٹ سیکٹری کا کہنا ہے کہ عماراتی فضائی کمپنیاں عمارات اور اتحاد ائر ٹرانزٹ حب کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں یہاں سے کرونا کے پھیلنے کا اندیشہ ہے اس لیے عمارات کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات کو روہ سال جنوریس کے اختتام پر ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا دلوقت امارات سے صرف برطانوی شہریوں اور ویزا ہولڈرز کو ملک میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام فیس بوک اور ویٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کی لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنا اپی آئی اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اور دسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ